بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم دیکھیں تو پروٹینز کیا ہیں اوورال اگر آپ کی پوری باڈی کے اندر کسی بھی لیونگ آرگزمز کی باڈی کا اگر ڈرائی میس اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ڈرائی میس ہے وہ کتنا اس کا ویٹ ہے باڈی کا ڈرائی میس کا تو ففٹی پرسنٹ اس کی باڈی کے اندر کیا ہے جی ففٹی پرسنٹ اس کی باڈی میں کیا ہے وہ پروٹین کے اوپر کونسٹ ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو پروٹین کہتے ہیں جی extremely complicated molecules ہیں nitrogenous compounds ہیں اور they are made up by the variable number of the amino acids residues joined to each other چلی کہ جی specific type of the covenant bonds called are peptide bonds تو نیکس اس کے اندر ہم یہاں پر آگے ہم اس کو discuss کریں گے how they are formed peptide bonds کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں اور ان میں جو ہے peptide linkage کیا ہے چلی کہ جی اس کے بارے میں بھی ہم اس میں discuss کریں گے جب ایک یا ایک سے زیادہ amino group جو ہے amino acid جو ہیں آپ اس میں combine کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ peptide linkage create ہوتی ہے یا وہاں پر جو peptide bonds ہے وہ کیسے بنتے ہیں anyhow یہاں پر ہمارے پاس ہم اگر ایک جو پروٹینز کا structure دیکھیں تو ان کے اندر thousand of یا hundreds of amino acids آپس میں combine ہیں اور اس طرح سے وہ ایک خاص type کا bond دیتے ہیں تو اگر ہم ایک amino acids کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے پاس اس ایک amino acids کے اندر یہاں پر ساتھ ہی next page میں ہم دیکھیں there are the structure this is a structure of each glycine is the name of amino acids اس کے ایک structure میں دیکھیں تو وہاں پر بتاتے ہیں جی اس میں ہمارے پاس amino group ہے this is a amino group this is a carboxylic group this is a carboxylic group this is a carboxylic acid this is a carboxylic acid یہاں پر اس پیچ میں میں یہاں پر بہت سارے amino acids کے structure دکھائی گیاں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر ابھی ہم نے بات کی تھی glycine کی چیک ہے glycine کا structure یہ ہے next اگر ہم دیکھیں eleanime ch3 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 جو آپس میں کمبائن کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا آئیں گے بہت سارے ٹائپ کی پروٹینز کے پولیپک ڈائیٹ چینز آئیں گے وہ جو پولیپک ڈائیٹ چینز ہیں وہ آپس میں کمبائن کریں گے تو ان کی کمبینیشن سے فردر ہمارے پاس کیا آئیں گے جی پولیپک ڈائیٹ کی چینز آئیں گے اور پولیپک ڈائیٹ کی چینز جب آپس میں کوائل کریں گے تو پھر ہمارے پاس گائس ڈیفرنٹ ٹائپس کی پروٹینز آئیں گے اینی ہو یہاں پر ابھی آپ نے ایک سٹکچرز یہ ڈیفرنٹ سٹکچرز کو آپ نے ڈسکس کیا جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ how they are formed the peptide bond are peptide linkage تو next ہمارے پاس ایک پیچ کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں peptide linkage are the peptide bonds ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے ایک سٹکچرز کو یہاں پر آپ دیکھیں تو اس ایک سٹکچرز کے اندر اس ایک سٹکچر ہے this is a one یہاں سے لکھیں یہاں تک جو ہے ان کا یہ آپ دیکھیں اس کا ایک structure ہے amino acid کا چکے جی یہ amino acid کا structure very next اس amino acid کے ساتھ combine کرے گا this one چکے جی یہ second one ہے تو definitely میں نے بتایا تھا جی central carbon ان میں ہے ساتھ میں carbox zelic group یعنی یہاں پر oh group attached ہوتا ہے جو کہ next جو ہے یہ oh group next جو amino acids ہوتا ہے ان کے جو یہاں پر ایک اور edge موجود ہوگا اس edge کے ساتھ مل کر کیا بنائے گا آپ کے پاس water کی combination کرے گا اس طرح سے ایک amino acid کا جو edge ns2 کہہ لیں گے h2n ہے اس کے ساتھ c ہے اس کے ساتھ r ہے یہ چاہیے ہاں پر carbox zelic group ہے تو اس کا جو carbox zelic group کے اندر یہاں پر بھی oh group attached ہے جو کہ next carbon next amino acids کے edge کے ساتھ ملے گا اور water آپ کے پاس آئے گا تو اس طرح سے یہ series of different types of جو amino acids آپ اس میں combine کریں گے تو یہ مربز کے آئیں گے ایک long chain of polypeptide chains آئیں گے تو اس کے اندر thousand of polypeptide chains chains ہو سکتے ہیں one thousand سے so on چھیک ہے جی تو اس طرح سے carbox zelic group میں سے carbox zelic group کا oh اور next amino acids کا جو peptide bond peptide amino group ہے وہ edge دے گا تو یہاں سے ایک edge یہاں سے oh اپس میں ملنے کے بعد nitrogen اور اس carbon کے between ایک bond بنتا ہے this is called peptide bonds تو اس کو ہم کیا call کرتے ہیں peptide bonds کے نام سے اس کو call کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو detail آپ کے سامنے ہیں اس کو آپ pause کر کے بھی ساری detail آپ اس کو easily read out کر سکتے ہیں easily آپ اس کو discuss کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک polypeptide chains کے اندر ابھی میں نے جیسا کہ بتایا آپ کے پاس کتنے ہوتے ہیں جی ten thousand تک آپ کے پاس amino acids جی اس سے اباب ہوں گے تو ہم اس کو protein کہیں گے اگر ten thousand سے less ہوں تو وہ polypeptide chains کے لائے گی اور ten thousand سے اباب amino acids جائیں گے تو this is called protein proper protein ٹھیک ہے جی اب protein کے یہ introduction تھا یہ introduction کے اندر ہم نے دیکھا جی یہ protein ہے sorry یہ amino acids ہیں یہ amino acids کے اندر ان کی combination ہے تو ہم دوبارہ again back آتے ہیں یہاں پر آپ نے ابھی discuss کیا جی protein چکے جی protein کے بارے میں آپ نے details سے اس کو discuss کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا جی amino acids کے بارے میں بتایا ہے پھر ڈائیٹ بونڈز کی linkage کے بارے میں بتایا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے دکھایا جی یہ آپ کے پاس guys آپ کے پاس یہ ہے ایک amino acids جس طرح ہم نے آگے نیکس اس کو دیکھا تھا نیکس page پہ اس طرح کارمن ہے تو یہ آپ کے پاس ہے تو anyhow ہر ایک کے اندر یہاں پر R group اور H group change ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ amino acids کا آپ کے پاس introduction ہے سارا آپ اس میں detail سے دیکھ سکتے ہیں تو next آپ کے پاس ہے جی amino acids جو ہوتے ہیں وہ کتنی types کے ہوتے ہیں دو types کے ہوتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس ایک standard amino acids ہیں ٹھیک ہے جی جن کو ہم call کر سکتے ہیں جی these are the essential amino acids ٹھیک ہے جی تو 20 amino acids میں کچھ آپ کے پاس کہتے ہیں جی essential amino acids ہیں overall آپ کے پاس total 300 amino acids موجود ہوتے ہیں لیکن ان میں سے basically most important جو ہیں وہ 20 amino acids ہیں جو آپ اس میں different ٹھیک ہے جی combination کریں گے اور کیا کریں گے آپ کے پاس different types of proteins دیں گے تو پھر اس طرح سے proteins کی بھی different structures آ جاتے ہیں تو definitely proteins کے structures کے اندر primary structures آ جاتے ہیں secondary structures آ جاتے ہیں اور بہت سارے structure آ جاتے ہیں primary secondary tertiary quaternary structure ہم at the end of this lecture ہم ان structures کو بھی discuss کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس different types کے انہوں نے 20 amino acids ان کی combination اور جو essential amino acids ہیں جو آپ کے body کے لئے بہت important ہیں جو آپ کے body میں senses نہیں ہوتے ہیں اور آپ ان تمام amino acids کو کیا کرتے ہیں اپنی جو ہے diet کے طرح externally intake کرتے ہیں تو آئیے ہمارے پاس جتنے بھی standard کے amino acids ہیں اس کو ہم again سے discuss کس کرتے ہیں گلائسین ہے آپ کے پاس اللہ لین ہے سیرین ہے تھیریونین ہے ویلائن ہے لیوسین ہے اور لیوسین ہے اس طرح سے ہم اپنے پاس بہت سارے جو amino acids ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان کے structure سامنے ان کے character sex بھی سامنے ہیں آپ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں آپ کو ان کے most important جو amino acids ہیں ان کے نام آنے چاہیے اور ان میں سے کچھ sulfur containing amino acids بھی ہوتے ہیں these are the methionine this is a this one is also containing a sulfur containing یہاں پر بھی آپ دیکھیں sustain بھی sulfur containing ہے تو آپ easily بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سے sulfur containing ہے جن کے structures کے اندر sulfur ہوگا تو ہمارے پاس total overall four آپ کے پاس ہوتے ہیں sulfur containing amino acid جو structures کے اندر آپ sistine اور methionine کو discuss کر رہے ہیں اور observe کر رہے ہیں ان کے structure میں sulfur ہے چھوکے جی یہ important ہے male کے لیے methionine بہت زیادہ important ہے چھوکے جی اور body mass بنانے بھی بہت زیادہ important ہے methionine female کے لیے important ہے تو anyhow یہاں پر sulfur containing آپ دو amino acids کو discuss کر رہے ہیں باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی جن میں پھر ہمارے پاس کچھ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور amino acids ہیں جن میں aromatic group attach ہوں گے چھوکے جی یہ ایک ring attach ہے تو ایسے amino acids بھی ہوتے ہیں جو aromatic amino acids کہلاتے ہیں چھوکے جی تو next ہمارے پاس آئیے دیکھتے ہیں جی اسپارٹک acid ہے اس کا آپ structure دیکھیں اس کی pH دیکھیں چھوکے جی اسپارج نین ہے glutamic acid ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر glutamine ہے lysine ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس next آئیے دیکھتے ہیں جی arginine ہے نمبر 19 پر histidine ہے تو یہاں پر جب آپ اس کی detail میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس بہت سارے sulfur containing بھی clear ہو جائیں گے اور aromatic جو ہیں وہ بھی clear ہو جائیں گے 21 پر ہے آپ مارے پاس proline ٹھیک ہے جی یہ بھی important ہے یہاں پر آپ مارے پاس proline ہے یا lysine ہے یا arginine ہے یا sardine ہے ٹھیک ہے جی methionine ہے اس کے یہ ان کے sources بھی انگی کے اندر آپ کو detail میں آپ جب اس کو thoroughly study کریں گے تو آپ کو ان کے detail میں پتہ چل جائے گا جی کہاں پر کون کون سے amino acids کے sources ہیں تو next ہمارے پاس ہے جی classification of the amino acids تو یہ آپ کے پاس first of all ہم نے standard amino acids دیکھی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے non standard amino acids لیکن standard اور non standard کے between amino acids کی classification میں ہم دیکھیں گے جی ایسے کون سے amino acids ہیں جن کے اوپر کسی hydrogen کو اوپر positive charge ہے یا negative charge ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی جو classification of standard amino acids ہے یہاں پر amino acids ہے non polar aliphatic sites اب amino acids ایسے ہوں گے جن کے ایک site جو ہے hydrogen ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں ان میں hydrogen کو اوپر charge ہو یہاں aliphatic یا non polar aliphatic ہو تو وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر discuss کر سکتے ہیں تو اس کی example میں راپس کون کون سے ہیں جی جو ہیں آپ کے پاس سے non polar aliphatic non polar ہوں گے they have a no charge چوکہ جی neither a positive nor a partial negative glycine, hyaline, 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 hyaline آپ ان میں سے few examples آپ اس کو یاد کر لیں کہ آپ کو رہے آپ کے mind میں کے جو amino acids ہیں وہ non polar کون سے ہوتے ہیں تو نیکس ہم نے جو classification amino acids کی دیکھ رہے ہیں تو amino acids ویدہ ایرومیٹک سائٹس میں نے بتایا تھا جی ایرومیٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایرومیٹک سائٹس ان کے اندر ہوتی ہے اس میں فینائل الالین ہے ٹیروسین ہے ٹیپٹو فین ہے اور بہت سارے ہیں اور ان کی جو سائٹس ہوگی وہ پولر سائٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ نوکس پارشل پوزیف شارس بھی ہیں اور ایرومیٹک بھی ہوگی اور یہ آپ کے پاس آئیں گے اور اس طرح اس کے ڈیٹیل آپ فردر اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں پولیریٹی ہے تو نیکس ہو کس طرح سے ایریکشن کریں گے ایرومیٹک سائٹس کے انچارز پولر سائٹس والے ایرومیٹک سائٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اسپارجین ہے گلوٹامین ہے سسٹرین ہے میتھیونین ہے سرین ہے اور تھیرونین ہے یہ آپ نے ان کے ایگزمپل یاد کرنی ہے تو مائنر سائٹس بھی دیسٹرک سائٹ چین یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ اسٹرک سائٹ چین والے کون اسپارٹک ایسڈ ہوتا ہے چاہیے جی گلوٹامین ہے تو ان کی پی ایچ کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے امائنر سیٹس with a basic سائٹ چین تو ان کے اوپر جو بیسک سائٹ چین والے ہیں وہ لائسین ہے آرجین ہے اسٹرین ہے اور سٹرونگ بیسز ہیں آپ کو یہ بیسک سائٹ چین والے مائنر سیٹس کون کون سے ہیں تو گائز یہ آپ نے اس کو keep in your mind and with each example نیکس ہمارے پاس ہے جی نون سٹینڈرڈ یا نون ازنشیل لاسٹ ٹیم ابھی آپ نے اس کو ڈسکس کیا جی جو آپ نے ڈسکس کیا وہ سٹینڈرڈ آمائنر سیٹس تھے اب آپ کے پاس ہیں نون سٹینڈرڈ وہ تھے ازنشیل اور یہ ہے نون ازنشیل نون ازنشیل آپ کے باڈی میں بہت زیادہ ہے لیکن یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ آپ کی باڈی کے اندر سنسیز ان کی ہوتی ہے جبکہ جو ازنشیل ہمارے سٹینڈرڈ ہیں وہ آپ ڈائیٹ سے انٹیک کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر سنسیز ہوتے ہیں اور سنسیز ان کے بعد وہ آپ کی باڈی کے اندر پروٹین سنسیز کرتے ہیں تو نون ازنشیل آپ کی باڈی کے اندر سنسیز ہوتے رہتے ہیں تو ازنشیل آپ اپنی ڈائیٹ سے اس کو انٹیک کرتے ہیں اینی ہو یہاں پر بہت ساری ایکزمپل ہے سٹرولین ہے اورتنین ہے یہ آپ کے پاس ان کے سٹرکچرز ہیں ان کے کوئی اتنی آپ اس کے سٹرکچرز دیکھیں گے آپ کے لئے کامپلیکیشنز آئیں گے کہ کیسے یاد کرنے جس آپ اس کے ایکزمپل یا رکھیں اور کچھ ایک کے سٹرکچرز آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو اورنیتھین ہے سٹرولین ہے یہ آپ کے سٹرکچرز میں آ جائیں گے ان کے سٹرکچرز میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں بیٹا ایلانین ہے پینو تھینک ایسیڈ ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے پھر آپ کے بعد گیما مائنر بیوٹیریک ایسیڈ ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے دوپا ہے پھر اس کے اندر انہوں نے بتایا یہ کہاں کہاں پر ہے گابا جو ہے برین میں ہے اور ادھر فیزیالوجیکل نیرو ٹرانس میٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے باڈی کے اندر فیزیالوجیکل اس کی باڈی ایمپورٹنٹ ہے چھکے جی دوپا کو آپ دیکھیں اس کی بھی ایمپورٹنٹس دیکھ سکتے ہیں ہوموسسٹین ہے ہوموسسٹین کا سٹرکچرز آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آئیوڈینیٹڈ آمائنوسیڈز ہیں آپ کے پاس مونو آئیوڈو ٹروسین جو ہے ان میں ایک گروپ جو ہے آئیوڈین کا ٹیس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر آئیوڈو تھرونین ہے اس میں تین آئیوڈین کے گروپ ہوتے ہیں ٹی تھری اور ایک کو بولتے ہیں آہ نیکس آپ کے پاس ہے ٹی ٹی ٹری اور ٹی 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 اور ٹی ٹی اور ٹی ٹی اور اور ٹائروسین کے اندر ایک ایوڈین کے گروپ ہوگا جبکہ تھائرونین کے ساتھ تین ایوڈین کے گروپ ہوں گے اور ٹیٹرائیو تھائرونین کے ساتھ چار گروپ ہوں گے اس طرح سے اس کی جنرل سی ان میں ڈسکشنز ہیں آپ کے ان کے کریکٹر سکس ہیں بہت ایزی ہیں آپ خود سے بھی اس ویڈیو کو پاؤز کر کے بھی ڈیٹیل سے آپ اس کو تھورلی سٹیڈی کر سکتے ہیں ایوڈ نیکس ہم ارباس تھا پیپ ڈائیوڈ بونڈز وہ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا سٹائٹنگ میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا کہ آپ کے پاس پیپ ڈائیوڈ بونڈز کیسے بنتے ہیں ان کے لنکیج کیسے ہیں ایچ مائنری سیڈز آپ اس میں کمبائن کرتا ہے اور کمبینیشن سے نمبر آف مولیکیولز آف وارٹر کی جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں ایلیمنیشن آف وارٹر ہے یا پروڈیکشن آف وارٹر ہوتی ہے تو اس طرح سے مینی ٹائپز آف ڈیفرن ٹائپز آف ایمانوی سیڈز آپ کی باڈی کے اندر کیا ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں اور سینٹسز ہوتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پروٹین سینٹسز کا ایک پروسس ہے باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر رائیبوسوم رہے ہوتا ہے رائیبوسوم is a factory of ایمانوی سیڈز اور اس پروسس جہاں پر پروٹین کی سینٹسز ہوتی ہے اس پروسس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں تو اس طرح سے ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن آپ اوریڈی اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور پریویس کلاسز کے اندر تو اینی ہو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی ڈیٹیل سے آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے اندر پیپ ڈائیٹ بانڈز بنتے ہیں اور ان کی کتنے نمبر آف امائنوی سیڈز بنیں گے اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو پیپ ڈائیٹ بانڈز ہیں ٹھیک ہے جی اور ٹائپ آف جو پروٹینز ہیں یہ ٹوٹل تیٹ بانڈ کرتا ہے نمبر آف امائنوی سیڈز سیکونس آف امائنوی سیڈز ٹائپ آف امائنوی سیڈز یعنی جو آپ یہ ڈیفرنٹ امائنوی سیڈز آپ اس ایک بانڈنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک سیکونس میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کس ٹائپ کے اس کے اندر پارٹیسپینٹ کرنے والے کس ٹائپ کے امائنوی سیڈز ہیں وہ بیسکس ہیں وہ ایرومیٹک ہیں وہ ازینشلز ہیں ٹھیک ہے جی وہ پولر ہیں وہ نون پولر ہیں تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے جب آپ ایچ امائنوی سیڈز کو ڈسکس کریں تو اس کو پر کونسا چارٹسا تو یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپ کو سپیسیفک ٹائپ کی پولی پیپڈائٹ چینز دیتے ہیں تو نیکسٹ پولی پیپڈائٹ چینز کیسے کوائل کرتی ہیں وہ ہمارے پاس سٹیکچر اور پروٹینز کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اینی ہو آپ کے پاس یہاں تک تھا اور پیپڈائٹ زبونز آپ نے دیکھ لیا ٹائپ نون ازینشل سٹینڈرڈ نون سٹینڈرڈ امائنوی سیڈز لنکیز آپ نے دیکھی انٹرو ایڈیکشن او پروٹینز کو آپ نے دیکھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے امپورٹنٹس او پروٹینز تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ پروٹینز کی کیا امپورٹنٹس ہے لیونگ باڈی کے اندر کہاں کہاں سے یہ امپورٹنٹس ہے تو یہ آپ کے لیے ایک سپیشل یہ آئیڈیو لیکچر کے لیے مجھے بہت زیادہ اس کے اندر تھوڑی سے بیٹا جی ایفٹ کرنی پڑی خاص جو ہے اس بک کو مجھے جو ہے نا وہ ریسرچ کر کے اس کو پر کام کرنا پڑا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھیں فرسٹ پوائنٹ ہے اوورال آپ اس میں سے 11 پوائنٹس ہیں بیالوجکل ا امپورٹنٹس کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے نیچے آپ ایک اور ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں جی کلاسکیشن او پروٹینز وہ آگے ہم اس کو دیکھیں گے ان کی شیپ کی بیس پر کیسے کلاسکیشن کی بیس پر یعنی ہو آپ کے پاس ہے جی پروٹینز کی سگنیفکنس بیالوجکلی اب فرسٹ او فال یہاں پر آپ دیکھیں پروٹین کی سگنیفکنس کے اندر فرسٹ او فال پہلا جو آپ کے پاس پہلا فرسٹ پوائنٹ ہے تو گائز یہ ازنشل ہے پروٹو پاوم کے لیے چھکے جی اور اس کے علاوہ آل فرم آف دی سیلز جتنے بھی آپ کے پاس سیلز ہیں پروٹو پلائم جو ہے پروٹو پلائم کی فرمیشن کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پروٹینز کا ہونا پروٹینز نہیں ہوگی تو آپ کے جو سیل کے اندر پروٹو پلائم ہے پروٹو پلائم کی فرمیشن کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پروٹینز کا ہونا پروٹو پلائم کی فرمیشن کرنے کے لیے نیوکلی کے سیلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہیر ڈیٹی جو انفرمیشن ہیں جنریشن ٹو جنریشن اس لیے امپورٹنٹ ہے انزائم جتنے بھی ہیں آل دی انزائمز آر دی آل دی انزائمز آر پروٹینیس ان دیر نیچر ٹھیک ہے جی اور سیکنڈ بیالوجیکل کیٹلیس کے طور پر اس کو کام میں ہی آتی ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو پروٹینز آر انٹیگرل پارٹس ہیں چھیک ہے جی وارسز کا اور امپورٹنٹ فارم پیتھوجینک پوائنٹس آف ویو تو یعنی آپ کے پاس یہ جو وارسز ہیں وارسز کے آؤٹ سائید میں آپ دیکھیں تو ایک پروٹین کی ایک کوٹیڈ ایک لیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو اچھا خاصہ پروٹیکٹیڈ کر لیتے ہیں تو ان میں لپیٹس کی بھی لیر ہوتی ہے پروٹینز کی بھی لیر ہوتی ہے ان کے اندر ایک جنیکٹک میٹیریل ہوتا ہے دنگے انہیں آر انہیں تو وہ بھی پروٹین ان میں بھی مجود ہوتی ہے تو یہ وارسز میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ رول بلے کرتے ہیں پروٹینز نیکس آپ دیکھیں تو ڈائٹری پروٹینز کے اگر آپ بات کریں تو آپ کے باڈے کے اندر یہ 1.4.1 کلو کیلوریز آپ کو انرجی آپ کو دیں گے اگر آپ کے پاس ایکول اماؤنٹ آف کاربوہٹریٹس ایکول اماؤنٹ آف پروٹینز اور ایکول اماؤنٹ آف آپ کے پاس لپیڈز ہوں تو ان سب میں سے سب سے زیادہ جو آپ کو انرجی دیں گے وہ لپیڈز ہوں گے لیکن یہاں پر ہم پروٹینز کی بات کر رہے ہیں تو پروٹینز 4.1 آپ کو کلو کیلوریز دیں گے جب یہ اکسیڈائز ہوں گی باڈی کے اندر تو ڈائیٹری پوائنٹ آف ڈیو سے زیادہ مانے سیڈس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو مینی پروٹینز سپیشلائز فنکشنز جس لیکھ ڈائیٹ ہیموگلومن جو ہے آپ کی بلڈ کے اندر جو ہیموگلومن ہے وہ کیریئر ہے ٹھیک ہے جی اوکسیجن کیریئر ہے اوکسیجن کو کیری کرنا اور پھر ٹارگیٹس تک لنگز کے اندر اس کو ٹھیک ہے جی ٹرانسپورٹ کرنے میں امپورٹنٹ ہے تو نیکس آپ اس میں دیکھیں جی پوائنٹ نمبر سکس آپ دیکھیں جی سپیشلائز ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے ڈیٹیل سے آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں جی سیون پوائنٹ پر آپ آ جائیں بلڈ پلازمہ کے اندر کلائیڈل پارٹیکلز کے طور پر امپورٹنٹ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی فائف ایم ایم ایچ جی جی ہے جی ایم پورٹنٹ has already been mentioned in chapter one 컨نت میں آپ اس میں ہم دیکھ سکتی ہے chapter one کہ اندHzer پلازمہ پروٹین کی کیا اہمjoint ہے اور جی قولائیڈل sao поэтому پارٹیکلز کے طور پر پر کتنی زیادہ یہ کیا leading chủیل پلے کرتی ہے ٹوانٹی ہی اور یہ کرتیatoreر پلازمہstar ہے جو پلازما جو پلازمہ پلازمہ کے اندر ایک لوگرام نل超و سлюч ہوگی جس کی ٹ langی موجود مئن مگ mana آہ کاคوikke ہمیں اندر ترمت کرے گا تو schemتی طرح اندر اجتا ہم پیل یال کلر کہ دیکھس میں جب بلک کے اندر لذائے ہوئے سوچین ر Breachنکھ میں شروعی اپنی ہوگی تو میراززیاں کی آہو بلک میں مجھے پلی آہو BLOD میں مجھے بلک کے اندر ترمتی ہونہ ہے گا کو بلک کے اندر ترمتی ہوگا ہے؟ میں سبسٹنسز کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ہورمونز کو ڈرگز کو ٹھیک ہے جی مٹیریلز کو آئرن اور بہت سارے کوپرز وغیرہ میٹلز کو ٹھیک ہے جی یہ سبسٹنسز کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہے نیکس انٹی باڈیز کے طور پر انفیکشن آرالسو پروٹینز ٹھیک ہے جی آرالسو پروٹینز ہیں انہار ٹامڈ امینو گلوبلنز ٹھیک ہے جی آپ کی باڈی کے ہیں جتنی بھی انٹی باڈیز ہیں ٹھیک ہے جی وہ سارے کی ساری انٹی باڈیز کیا کہلاتی ہیں جی امینو گلوبلنز اور ان میں کیا موجود ہوتی ہے پروٹینز اور آپ کی باڈی اگر آپ اپنا امیون سسٹم اچھا کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ اچھے سے اور اسنشل ٹائپ کی پروٹینز کا انٹیکز زیادہ کر سکتے ہیں اینی ہو آپ کے پاس کہتے ہیں